اب چلتے ہیں اسی پروفیشن میں آنے والی جدت کی جانب وہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا سفر کیسے شروع کیا؟ اور اگر آپ بھی فری لانسنگ میچ میکنگ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے آپ کو دکھا دیں اچھا فری لانس میکنگ کی جورنی یہ تھی کہ جب میں میچ میکنگ میں آئی تھی تو میں ایک کمپنی کے ساتھ ایسوسیئیٹر تھی اس کے کچھ بہت زیادہ فائدے بھی تھے اور کچھ نقصانات بھی تھے کچھ رول سے مجھے اعتراض تھا کچھ وہ آپ کی پرسنیلیٹی سے نہیں میچ کرتے کچھ چیزیں کلائنس کے حق میں نہیں تھی تو جب میں نے وہاں سے ریزائن کیا تو مجھے لگا کہ آپ اپنی ٹرمز این کنڈیشن پر کام کریں کیونکہ جو چینج لانے کے لئے آپ اس فیلڈ میں آئیں وہ وہاں سے مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا تو مجھے وہ چیز الٹیمیٹلی پھر یہ ہوا کہ فری لانسنگ کی طرف آگئے اور آپ اپنے اس پر آپ نے کام سٹارٹ کر دیا تو اس طرح سے فری لانسنگ کی طرف آئی کچھ مجبوری تھی کچھ یہ تھا کہ اپنی مرضی کرنی تھی اپنی مرضی کا کام کرنا کیا چیلنجز پیش آئے جب یہ کام شروع کیا چیلنجز یہ ہوتے تھے کہ لوگوں کو یہ ہوتا تھا اچھا آپ کا آفس نہیں ہے آکے ملیں گے کیسے کہیں ہمارے پیسے لے کے تو نہیں بھاگ جائیں گی کیا ہوگا بٹ کیونکہ آپ کا پیچھے کلائنٹل تھا ایک ریفرنس تھا تو مجھے بہت ایکسٹریم پہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوئی الحمدلیلا لیکن اگر نئے لوگ اس فیل میں آتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ جی کرنا ہے تو لوگوں کا سب سے بڑا ٹرسٹ ریشو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا آپ کا پیچھ کا ہے آپ کی ویب سائٹ کا ہے آپ اگر ٹی وی پہ آتے ہیں تو شو کا لنک بھیجئے میرے ساتھ لکی لیے تھا کہ مجھے 2014 میں بیس مچ میکر کا ایورٹ ملا تھا گوینر سن سے تو وہ ہم پکچر دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہر پروفیشن میں سکیمز بھی ہیں اچھی چیزیں بھی ہیں بری بھی ہیں تو میکنگ کے ساتھ جو ہے نیگٹیوٹی زیادہ ایسوسی ایٹر تھی تو فری لانسنگ میں وہ تھوڑی سی چیز ہوئی بات وہ آپ اوورکم کر لیتے ہیں اگر آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کام سہی کر رہے ہیں لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں بیشک لوگ آپ سے نہیں ملتے لیکن ان کا ایک ٹرسٹ لیویل ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بات کر رہے ہیں اور پھر ان کے بعد جب آپشنز جانا شروع ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ایک چیز ڈیویل اپ ہو جاتی ہے